شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رہم کرنے والا ہے سامین حضرات آئیے سماتوں کے اس سفر کو آگے لے چلتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں در عطیم کا ایک اور باپ جس کا عنوان قائم کیا گیا ہے اعلان حق اعلان حق اظہار صداقت اور تبلیغ خیر و ہدایت پر منصب نبوت اور فریض رسالت کی بنیاد ہے محمد رسول اللہ بھی اسی کام پر معمول کیے گئے یہ فرض جس قدر اہم اور بڑتر اور عالی ہے اسی قدر نازک اور دشوار بھی ہے یہاں قدم قدم پر مسیوتوں رکاوٹوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاجدار نبوت کی راہ میں کانٹے بھی بچھائی جاتے ہیں سر پر خاک بھی ڈالی جاتی ہے اظہار حق کی پاداش میں اسے گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں اور پتھروں کی بارش سے اس کا بدن بھی لغو لوحان ہو جاتا ہے کوئی دنیا پرست اور بندے حواد و حوص ہو کوئی مسائب سے گھبرا کر جی چھوڑ جائے کہ میں بیٹھے بٹھائے اپنی جان مسیوت میں کیوں ڈالو لوگ راہ حق پر نہیں آتے تو نہ آئے میں آخر تکلیفیں کس لیے اٹھاؤں مگر نبی اور رسول کے دل کو اللہ تعالیٰ صبر و استقامت اور عزمیت و توقل کی خاص قابلیت اور طاقت عطا فرماتا ہے کوئی مخالفت اسے اعلان حق سے نہیں روک سکتی اس کی راہ میں مشکلوں کے الوند و البرز اور مسیوتوں کے اوکیانوس آتے ہیں مگر وہ اپنے پائے استقامت سے ان کو ریزہ ریزہ اور پائے آپ کرتا ہوا گزرا چلا جاتا ہے تلواروں کی دھارے برچیوں کے پھل نیزوں کی آنی اور تیروں کے سوفار بھی نبی اور رسول کو تبلیغ و تذکیر سے باز نہیں رکھ سکتے تلوار کے نئے گھاؤں سے لہو ٹپکتا ہوتا ہے اور اس وقت بھی اس کی زبان حق ترجمان پر اللہ کی حمد و سنہ ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت محول انتہائی تیروہ و تاریخ گردے گرد و پیش بہت ہی بگڑا ہوا اور سوسائٹی پرلے درجے کی خراب تھی صدیوں کی برائیاں جڑ پکڑ چکی تھی ترنو پرنوں کے گناہ عادت بن چکے تھے ہر طرف اندھیرہ یہ اندھیرہ دکھائی دیتا تھا ان حالات میں اسلاع و درستی کی حمد کرنا صرف ایک نبی کا ہی کام ہو سکتا ہے اس ذات خدسی صفات کا جسے خدا کی تائید و نسرت اور ہدایت حاصل ہوتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کو وہی صفہ پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو آواز دی جسے کوئی خاص اعلان کرنا اور کسی اہم واقع کی خبر دینا چاہتا ہو جس نے اس پکار کو سنا صفہ کی طرف چل پڑا ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ آج نہ جانے کیوں صفہ کی چوٹی سے لوگوں کو پکار رہے ہیں چلو چل کر دیکھیں آخر معاملہ کیا ہے اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صداقت مطانت اور سنجید کی میں اپنا جواب نہیں رکھتے انہوں نے کسی خاص بات کی اطلاع دینے کے لئے بلایا ہوگا ایک آیا دوسرا آیا تعداد بڑھتی گئی یہاں تک کی اچھا خاصا مجمع ہو گیا ان میں بوڑے قریش بھی تھے جنہوں نے زمانے کے بہت کچھ گرم و سر دیکھے تھے جو جوان بھی تھے جو ناتجربہ کار تھے مگر ان کی حمدوں میں بلندی اور ولولوں میں جوش تھا بچے بھی تھے جن کی زندگی کا گھروندہ ابھی بن ہی رہا تھا بعض نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتمام کے ساتھ قلعہ کوہ سے پکارا ہے ممکن ہے کسی دشمن کے حملے کی خبر آئی ہو اس طرح خالی ہاتھ چلنا ٹھیک نہیں ہتھیار ساتھ رکھنے چاہیے کوئی بازار میں خجور کھا رہا تھا اسی حالت میں چل دیا کہ ہاتھ میں خجوریں تھی اور ہونٹوں پر شیرہ لگا تھا بڑوں کی دیکھا دیکھی بچے بھی ساتھ ہو لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی وقار و مطانت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ صفحہ کی چھوٹی پر کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد پورے عشقہ مجمع تھا سب کی نظریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھیں کہ نہ جانے کیا کہا جائے گا اس سے پہلے تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع نہیں کیا یہ تو بالکل نئی بات ہے شاید کسی اہم واقعے کی اطلاع دینا مقصود ہے تمام مجمع غوش بر آواز تھا حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا دیکھو میں قلعہ کو پر کھڑا ہوں تم اس کے نیچے ہو میں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہا ہوں اگر اچھا میں یہ کہوں کہ ایک ہتیار بند لشکر دور سے آتا دکھائی دے رہا ہے جو مکہ پر چڑھائی کرے گا تو تم اس کا یقین کر لوگے مجمع سے آواز آئی سب نے ایک زبان ہو کر پکارا یقینا ہم تمہاری بات مان لیں گے تم جیسے راست باز اور صادق القول کو ہم بھلا جھٹلا سکتے ہیں مجمع کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا وہ چاہتے تھے کہ محمد رسول اللہ جلدی سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں مسلح لشکر کے حملے کی خبر نے ان کو مصطرف بنا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قریش نے کبھی کوئی غلط بات نہ سنی تھی ہر فرد بشر آپ کی سچائی کا دل سے موت طرف تھا لوگ سمجھتے تھے کہ محمد اپنے دل سے گھڑ کر کوئی بات کہی نہیں سکتے یقینا لٹیرو کی کوئی ٹولی مکہ پر شاپہ مارنے کے لئے آ رہی ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان حملہ آوروں سے بچاؤ کے لئے کوئی تدبیر بتائیں گے یہ نیرے سچے اور نیک ہی نہیں بہادر شجا اور انتہائی دلیر بھی ہیں اور صاحبے ہوش و فرست بھی اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کوٹ یہ تو سمجھانے کے لئے ایک مثال تھی تم یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اے حال خریش جس طرح تم دنیا اور اس کی چیزوں کو دیکھ رہے ہو میں اسی طرح عالم آخرت کو دیکھ رہا ہوں انکوٹ بتو کے پوجھنے والوں کے لئے یہ پیام بلکل انوکھا اور عجیب سا پیام تھا ان کے دلو دماغ میں کبھی ایک خیال ہی نہیں آیا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے اور دینوی زندگی کے عامال پر آقبت میں محاسبہ بھی ہوگا ان کے شاعروں نے تو ان کے ذہن میں یہ بات اتار دی تھی کہ مٹی میں مل کر اور پھر زندہ ہونا یہ کیا خرافات ہیں دیوانوں کی سی باتیں ابو لہب اپنے گدھے پر سوار تھا حجور کی چھڑی سے خاک اڑا کر کہنے لگا کہ کیا اتنی سی بات کہنے کے لئے اتنے بہت سے آدمیوں کو تکلیف دی تھی دوسرے لوگ گھروں کو واپس ہوئے آپس میں چہمگویاں کرتے ہوئے کہ ابن عبداللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ ایک آئیکی لوگوں کو جمع کر کے ایک ایسی بات کہی جسے ہمارے کانوں نے آج تک نہیں سنا تو کیا جھوٹا سمجھ لیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زبان سے تو آج تک کسی نے ایسی ویسی بات نہیں سنی ایک شخص نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کب کہہ رہا ہوں اس پر جھوٹ کا الزام کون لگا سکتا ہے وہ تو سچوں کا سچا مگر بھائی میں سمجھتا ہوں اس کے دماغ میں کچھ خلل آ گیا ہے یا آسیب کا یا سایہ ہو گیا ہے اور ممکن ہے کہ بنی حاشم کے کسی دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہو جس کے سبب عبد المطلب کا شریف و امین پوتا ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگا دوسرے آدمی نے راستہ چلتے ہوئے جواب دیا ہزار مو اور ہزار باتیں تھی محمد رسول اللہ کے پیام حق اور اعلان صداقت کی تعویلیں کی جا رہی تھی پیاس آرائیاں بد اندیشیاں رائے زنی اور کوئی کوئی خدا کا بندہ یہ بھی کہتا کہ بھائیو اتنے سچے اور نیک آدمی کی بات کو اس طرح ہسی میں اڑا دینا مناسب نہیں اس نے کچھ سمجھ کر ہی کہا ہوگا اچھے بھلے آدمی کو مجنوع اور آسیب زدہ کہہ دینا اکل مندوں کا شیوہ نہیں جلدی کے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے حقیقت حال کو خوب جانچ اور پرکھ لینا چاہیے کوئی صفحہ پر اعلان حق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ آم کر دی گلی کوچوں اور بازاروں میں سڑکوں اور چوراہوں پر خدا کا پیغام پہنچاتے اور نامانوس تھا لوگ نیکی اور ہدایت کی باتوں سے بدکتے تھے روایتی عزبیت اور موروسی عقائد قبول حق سے روکتے تھے کہ ہیں کہیں عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ کر اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑ بیٹھنا تمہارے آبا و اجداد بے وقوف نہیں تھے تم سے زیادہ اقلمند اور سائب فراز تھے انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی یہ راستہ اختیار کیا تھا جن خداوں نے صدیوں سے تمہاری حاجت روائی کی ہے جو تمہارے آڑے وقت کام آئے ہیں ان سے اس طرح مو موڑ لینا شان مروت اور احسان شناسی کے خلاف ہے بہدر آدمیوں کی ایک زبان ہوتی ہے جسے ایک بار بزرگ اور بڑا کہہ دیا بس ساری عمر اس کی بزرگی کی عزت کرتے رہیں گے ان تصورات اور تحمات نے رسول اللہ کی آواز کو دل تک پہنچ پہنچ کر واپس کر دیا سب سے پہلے جن نیک بندوں کو ایمان کے توفیق اور اسلام کی سعادت نصیب ہوئی وہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر بن قحفہ بچوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ بن تخویلت موالی میں سب سے پہلے زید بن حارسہ اور غلاموں میں سب سے پہلے بلال حبشی رضی اللہ عنہ غارہ رہا میں ناموسیٰ اکبر کا ظہور ہوا تھا وہ اللہ کا پیام اور وحی لے کر آتا ہی رہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قدم قدم پر رہنمائی کر رہا تھا وعظہ دلیلوں اور روشن آیات کے ساتھ ایک دن حکم ربانی ہوا وانذر اشیرتکا الاقربین اس کی تعمیل میں آپ نے قریبی عزیزوں اور رشتداروں کو کھانے پر بلایا سادہ کھانا تکلف اور تسنوں سے دور مگر پوری توازو اور مدارت کے ساتھ میزبانوں کا احترام کرتے ہوئے ان لوگوں میں بنی حاشم کے سوا اور کوئی نہ تھا خواہ پی کر سفاری ہو گئے تو رسول اللہ نے اپنا مقصد بیان کرنا چاہا مگر ابو لہب بڑا ہی غر کے بارہ دیدہ تھا وہ سمجھ گیا کہ محمد نے ہم سب کو بلا وجہ کھانے پر جمع نہیں کیا نہ شادی ہے نہ خوشی کی تقریب نہ کوئی تہوار ہے یہ دعوت کوئی مقصد اور ورز رکھتی ہے اور محمد کو تو ان دنوں بس ایک ہی دھن ہے خدا کو ایک مانو بدپرستی چھوڑ دو نیک کام کرو برائیوں سے بچو تم سب کو ایک دن خدا کے سامنے جانا ہے اس دن کے لئے کچھ کر رکھو تو آج بھی وہ یقینا یہی باتیں سنائے گا اس لئے ابو لہب نے اس دن باتوں کا جو سلسلہ شروع کیا تو کسی اور کو بولنے ہی نہ دیا محمد رسول اللہ کو کچھ فرمانے کا موقع ہی نہ مل سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شب پھر کھانے کا اعتمام فرمایا اور اس دن اپنے عزیزوں کو اسلام کی دعوت دی اور حق کا پیغام پہنچایا اس دعوت حق اور تبلیغ عام میں کوئی امتیاز اور فرق نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات غیروں سے کہتے تھے وہی اپنوں سے بھی کہی امیروں کی محفل ہویا غریبوں کا مجمع ہر جگہ آپ کا ایک ہی پیام تھا جس طرح تھنڈی ہوای امیروں اور غریبوں کے جسموں میں بارش کے چھالے دولت مند اور فاقع کش کے کھیتوں میں اور چاندنی قصر و ایوان اور جھوپڑوں میں کوئی امتیاز نہیں رکھتی اسی طرح نبی کی دعوت حق بھی کسی امتیاز اور خصوصیت کو گوارہ نہیں کر سکتی بہت شکریہ جل ملتے ایک نئے باپ کے ساتھ تب تک کیلئے سنتے رہیے خوش رہیے پیار بات گئے